عوض باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن و عقیم السلام علیکم اسلسٹورنٹ کلاس ٹو آج ہمارا اسلامیات کا لیکچر نمبر ہے فورٹین ٹھیک ہے آج کے لیکچر میں ہم سرگرمیاں کریں گے تہارت و صفائی کی ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کے سامنے خالی جگہ پور دی گئی ہے اور اوپر فور ورڈز فائف ورڈز دیئے گئے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے سوٹیبل جو ادھر صحیح لگتا ہے وہ خالی جگہ پور میں پور کرنا ہے ٹھیک ہے تو پہلا ہے پاک صاف رہنے والے لوگ الادحالا کوڈیش ہیں تو یہاں پہ کیا آئے گا پسند ہیں ہمیں اپنا جسم اپنا جسم اپنا ڈیش اور اپنے گھر کو صاف رکھنا چاہیے تو یہاں پہ کیا آئے گا لباس کام کرنے کے بعد چیزوں کو ان کی ڈیش پر واپس رکھیں کہاں پر واپس رکھنا چاہیے جگہ گوڑا کرکٹ ڈیش میں یا ڈیش میں نہ پھیلائیں تو یہاں پہ کیا آئے گا گلی میں یا رستے میں نہ پھیلائیں اب آپ لوگ یہ فائیو سیکنڈ کی ویڈیو میں دیکھ لیں اوکے جی آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں اگلی سرگرمی ہے ہمارے پاس کہ درز سورتوں میں آپ کیا کریں یہاں پہ دو دو ڈیفرنٹ کٹیگری بتا دی گئی ہیں اپنے آپ کو صاف رکھنے کے لئے آپ کیا کریں گے اور اردگرد کو صاف رکھنے کے لئے آپ کیا کریں گے تو یہاں پہ فرسٹ ہے کہ غسل کریں گے دان صاف کریں گے ناخن تراشیں گے اپنا لباس صاف رکھیں گے اور اردگرد کو صاف رکھنے کے لئے کاغذ گندگی کورا دان میں ڈالیں گے کورا کرکٹ یا کورا کورا کرکٹ کورا دان میں چیزوں کو واپس اپنی جگہ میں اور گھر کی صفائی چلے جی اب یہ 5 سیکنڈ کی ویڈیو میں دیکھ لیں اوکے جی نیکسٹ ہماری ذہنی ازمائش ہے کہ دل ذہن میں سے جن کاموں کا تعلق صفائی سے ہیں ان پر ٹک کا نشان اور جن کاموں کا تعلق صفائی سے نہیں ہیں ان پر کراس کا نشان لگائیں اب یہاں پر مختلف تصویر دی گئی ہے اور ہر تصویر میں کوئی نہ کوئی کام ہو رہا ہے جو کام ہمارا صفائی سے تعلق رکھتا ہے اس کے اوپر ہم نے ٹک لگانا ہے جو صفائی سے تعلق نہیں رکھتا اس کے اوپر کراس لگانا ہے تو پہلی پکچر میں آپ دیکھیں کہ ٹیت پرش کر رہا ہے بچہ تو یہاں پر کیا آئے گا ٹک آئے گا ہاتھ دھو رہا ہے اس کے اوپر بھی ٹک آئے گا کورا کرکٹ کورا دان میں ڈال رہا ہے تو یہاں پر بھی ٹک آئے گا اور یہ دیکھیں گندگی پھیلا رہا ہے یہاں پر کیا جائے گا کراس آ جائے گا ٹھیک ہے یہ کرنے کے بعد آپ نے آئینہ عمل خود سے کرنا ہے یہ آپ کا ہوم ورک ہوگا آج اسکول میں ہفتہ صفائی منانے کا اعلان ہوا ہے آپ اس ہفتے میں کیا کیا کام کریں گے نیچے دیئے گے خانوں میں پانچ کام لکھیں صفائی سے ریلیٹڈ آپ نے یہاں پر ان پانچ خانوں میں اپنے کوئی سے پانچ کام لکھنے ہیں ٹھیک ہے اوکے جی اللہ حافظ